بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے رات کے اندھیرے میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر جہریت کا مزارہ کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا کیا خوب کہتا ہے شاید چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیج کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا کس طریقے سے جنرل اروڑا جو انڈین چیف اوف آرمی سٹاف تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پاکستان کے اوپر رات کی تاریخی میں حملہ کریں گے اور صبح ہم پاکستان میں اقبال پارک کے اندر بیٹھ کر ہم چائے کی محفل سجائیں گے اور یہ خواب اس کا چکنا چور کر دیا پاکستان آرمی کے ان جوانوں نے جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر کر آج آپ کو آزادی کی زندگی دے دی آپ کو غلامی کی زنجیر سے بچا لیا کہتے ہیں شہیدان وطن کے حوصلے تھے دیت کے قابل شہیدان وطن کے حوصلے تھے دیت کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا یہ وہ جنہ تھی جس نے بالکل ایک ثانیہ پیش کیا بدر کے مسلمانوں کا جہاں پر مسلمانوں کی تعداد صرف تیم سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی یہ پہلا مورکہ تھا کفار اور مسلمان کے درمیان اس نوکے کے اوپر اللہ کی مدد اور مصررت آئی اور مسلمانوں نے ان کو شکست دی اسی طریقے سے 6 سپٹمبر کی رات کو جو انڈین آرمی نے حملہ کیا اس میں انہوں نے مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے ان کو روندنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر حملہ کیا 6 سپٹمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے یہ دن ہمیں جنگ سپٹمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلحہ افواج اور پوری قوم نے بھارتی جاریت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی دفاع کیا تھا اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنا مسلحہ افواج کے ساتھ یقجیتی کا بے مثال مظاہرہ کیا اور یہ جنگ پاکستان اور مسلحہ افواج کی وہ مشترکہ جد و جہج تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی ہے 6 سپٹمبر 1965 کی صبح اچانت پاکستان پر حملہ ہوا اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جمخانہ میں کرے گا در حقیقت 6 سپٹمبر ہماری قوم کی تاریخ میں سنگے میل کی حیثیت لگتا ہے 6 سپٹمبر کی یاد مناتے ہوئے جب ہمارا ذہن اس تاریخی مورکے کی ورگ گردانی کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزدل اور مکار اور ایار دشمن میں اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخ پر ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا ہماری بیدار قوم زندہ قوم نے اس موقع پر قومی یگزیتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا بھارتی سیاسی قیادت نے کشمیر حاصل سے جاتا دیکھا تو اپنی فوج پر سے دباؤ ختم کرنے کے لیے اعلان کیا کہ جنگ کشمیر کے جنوبی محاصل پر پاکستان بین الاقوامی سرط قبول کرتے ہوئے لاہور پر پوری قوت سے حملہ کر دیا بھارتی منصوبے میں صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرنا اور جم خانہ قلب میں شراب پینا شامل تھا جب عملہ ہوا تو پاکستانی فوج اور رینجرز نے پوری حمد اور جوہ مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ شروع کر دیا فوجی جوانوں نے اور افسروں نے اپنی جان کی قربان کر کے دشمن کے قدم کو روک دیا جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف مارچ کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈیویجن کا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے فوری ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپا پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہر طرف تواشدہ گاڑیاں اور سکریپ نظر آ رہا تھا پاک فجائے نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل گیا تھا اس دوران پاکستانی فوج نے کتھ کو سمال کر اتنی برک رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے حوثان خطا ہو گئے لاہور کے مارکے میں برکی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے پاکستان پر دباؤ ڈال کر وہاں سے ٹپر پارک کر کر کوشش کی لیکن میجر عزیز بھٹی نشان حیدر کی کمپنی نے انہیں بارودوں کے چھولوں میں گھیر لیا یہ کمپنی تھی تنجاب ریجمنٹ میجر عزیز بھٹی دن لیے بغیر لڑتے رہے حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے بھارتی گلائبن کور کا منصوبہ یہ تھا کہ ففٹین ڈیویجن امرسر واگا لاہور مہور پر برستہ جیٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر کابیس ہو جائیں گے سیون ڈیویجن خورالا برکی روڈ پر چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا اس طرح فور ماؤنٹین ڈیویجن بھی کھین کرن کسور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لاہور پہنچیں گے دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹینٹ کرنل تجمع الملک کی کمانڈ میں ون ون فور برگیٹ کی تین بلوچ ریجمنٹ میں جو تھوڑی ہی دیر قبل پہنچی تھی عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک انٹی ٹینک ریکوائل لیس لائفل باٹا پور کے سامنے بھیج دی ایک بیل گاڑی جو چارے سے لدی بھی آ رہی تھی کہ جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی اور جو ہی ایڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچا تو فائر کر کے اس کے آگ کے شولوں کی نظر کر دیا اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل پر جنگ کے آخر تک بچا رہا اس طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی اس دوران پاک فضائیہ نے تاریخ کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضائوں میں دو بدو جنگ میں ایک نئی تاریخ رکم کی پاکستانی جہاز چھ سپٹمبر کی صبح معمول کی دیکھ بال کے لیے قصور لاہور کی فضائوں میں مہور تھے اس صبح چار بچ کر پانچ منٹ پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرح بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا انہوں نے لاہور اور سرگودہ کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینگوں اور فوج پر اللہ کے عذاب بن کر ٹون پڑے یہ نور خان صاحب کی قیادت میں کام کیا گیا اس دوران پاک فضائیہ کے ایم ایم عالم نے حملہ کر کے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ جنگی جہاز تباہ کر دیئے چند منٹ کے اندر دشمن کا کافلہ خواب کا ڈھیر بن چکا تھا ففٹین ڈویجن بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنگنے کے کھیتوں میں چھپ گیا پاکستان آرمی اور ائر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدھواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر کے سامنے اپنی فوج کو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا بھارت اکنوں سے جمب گجرات فیروز پور گنڈا سنگھ لاہور امرسر باٹا پور اور لاہور امرسر خرالہ برکی اور لاہور کے راستوں سے حملہ آور اور لاہور پر قابض خلنے کا خواب اس کا چکنہ چو ہو گیا کہتے ہیں نا کہ بدر کی فضاء پیدا کرو فرشتے خود تمہاری حفاظت کے لئے اتراتا ہیں شائر نے اس بار بڑا خوب کا آئے فضاء بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی جوانوں نے ایک آرمیٹ برگیر کے ساتھ سینکڑوں ٹینکرز کے حملے کو ناکام بنا دیا درجلوں ٹینک کی لڑائی میں پہلے ہی دن بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگے اس علاقے میں انڈیا پاکستان پہلے سن کے علاوہ جنگ کے آخری تک حملے کرتا رہا لیکن ناکام رہا جہاں تک پاکستان نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیت لی پاکستانی اکلوتی عبدوز غازی نے بنبائی کی بندرگاہ کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ بھارتی بہری عبدوز کے خوف سے پورے جنگی عرصے میں اپنی پناہ کا سے باہر نہ نکلی کیونکہ پہلے ہی حملے نے اس کی مواصلاتی آپریشنل صلائیت ختم کر دی تھی جنگ سپٹمبر کے تناظر میں ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے پاکستان اور بھارت درمیان تعلقات میں بگار اور علاقے میں مسلسل کشیدگی کا واحد سبب تناظر کشمیر ہے پاکستانی فوج، رینجرز، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا پاکستانی قوم ان شہدہ کی حمد، جرت، بہادری اور دلیلی کو ہمیشہ یاد رکھے گی گھوڑوں کی باغیں تھامے ہوئے بیدار ہیں ہم، تیار ہیں ہم گھوڑوں کی باغیں تھامے ہوئے بیدار ہیں ہم، تیار ہیں ہم ہر لمحے، ہر آہت پر ایک کافر خبردار ہیں ہم دشمن کے لیے ہمارے فوجیوں نے کیا زبردست جملے کہے وہ کہتے ہیں کہ سپائیوں اگر تم میں کوئی شہید ہو جائے تو یہ نہ سوچنا کہ وہ مر گیا یہ سوچنا کہ وہ تم پر سبقت لے گیا کیونکہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پہنچ گیا شہیدان وطن کے حوصلے تھے دیت کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صدر مشکل تھا شہادت ہے مصطوب وہ مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی یہ آج بھی چھ سپٹمبر جو ہم سلیبریٹ کرتے ہیں یہ دشمن کو اس کے دل میں چوٹ بن کر لگتا ہے تو ہم اسی طریقے سے اپنے چھ سپٹمبر کو یوم دفاع کو مناتے رہیں گے یہ اب آپ کا کام ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو اپنے آنے والی مسئلوں کو اویرنس دیتے ہیں اس بارے میں کہ چھ سپٹمبر ہمارے ملک کے لیے کتنا عظیم دین ہے پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات موسیقی